اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ آیت نمبر سو ون ڈبل زیرو کا ترجمہ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَهْدًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمَّا ان لوگوں نے جب اللہ سے پکا اہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَهْدًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمَّا ان لوگوں نے جب اللہ سے پکا اہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں بے شک اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَهْدًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمَّا بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائِ تاک رکھ دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے بے شک اللہم صل على محمد النبی الأمی وآلالی وسلم تسلئما آمین رزیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صل اللہ علیہ وسلم آمین بسم اللہ یلانینی ونفسی وولدي وأہلی ومالی آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ بائی مشرف کو اور ان کے اہل خانہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نید بنا آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علی وآلہ 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 صحابہ وآلہ بیتہی اجمعین آمین جزاکاللہ چودہ تین سن دو ہزار سترہ اللہ اکبر